شیر خان کی مجبوریاں بڑھتی جاری تھی صرف اس لیے نہیں کہ دباب اس کو رانی سے یا راج مادہ سے تھا شیر خان کی مجبوریاں اس لیے بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ جو پہلے سوٹل کے جو گیس تھے وہ سامانے انسان نہیں تھے وہ شیر خان سے بہت بہت اوپر تھے اب یہ تو وہ والی سیچویشن ہو گئی تھی اتنا سے کہ جہاں پر رنگ راجہ کو کنٹرول کرنے کی بات سوچے کیسے سو سکتے یہ لیکن مرڈر جیسی پوزیشن بھی کوئی اچھی تو نہیں ہے اور یہ شیر خان بھی جانتے تھے کی ان کے گیس بھی جانتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی ویلیو کیا اس کی مہتا کیا ہے شیر خان کو یاد آیا انہوں نے اپنے ریزیسٹن کو بولا فوراں پبلک ایڈر سسٹم کو چلو کیا جائے ترمت یہ پبلک ایڈر سسٹم شیر خان نے پیلس اٹل کے اندر اور پریویٹ پیلس کے اندر لگایا تھا اور اس کو گررنگی کیا تھا چلو کر رہا تھا ابھی کچھ ڈیر سال پہل اور یہ سسٹم کچھ اس پرکار سے کام کرتا ہے جسے ائرپورٹس پہ پبلک انانسمنٹ کام کرتے ہیں چاہے آپ ریسٹورنٹ بیٹھے ہو چاہے کیفے بیٹھے ہو چاہے ٹوائلٹ میں ہو چاہے ریڈنگ روم میں ہو چاہے سموکنگ روم میں ہو ہر جگہ انانسمنٹ ملے گا آپ کو تو اب آگلی آواز شیر کھان کی آواز آدھرنی ہے ہوتل کے واسی ہوں میں ہوں شیر کھان سیکیورٹی چیف یاک آپ کے سامنے ایک عبود پور سمسیوں کے لئے کے آیا ہوں وہ یہ کیس پیلیس ہوتل میں ایک کٹل ہو گیا ہے اس سب کی سوچتا ہم اس سب کے اپ ڈیٹس ہم آپ کو سمجھ سمجھ پر دیتے رہیں گے لیکن ابھی کرپیا اتنا جا لیجئے کہ یہ اتنا ہی نیا ہے ہمارے لیے جتنا آپ کے لیے کیونکہ پچاس سال کی اتحاس میں اس پہلے سوٹل میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں میں آپ سے گجارش کرتا ہوں آپ سے آگرے کرتا ہوں آپ سے سبینے نویدن کرتا ہوں کہ ہم کے ہمارے ساتھ سہیوک کرو آپ سب کے سب سبرانت ورق سے ہے ویسے بھی ویکنٹ ہے ہم نے عدیش دے رکھے ہیں کہ اس ہوتل سے کوئی جانے سکتا اس ہوتل میں کوئی آنے سکتا آپ یہ نسوچیں کہ ہم نے کوئی کرفی لوا دیا یہ ہماری کوئی بنشا نہیں ہاں ہوتل کے اندر سارے سودھائے وائی فائی ہے سارے گیمز سارے وہ ووٹر گیمز اور سب جم وغیرہ 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 سب آپ کے لئے پی ہیں آپ کے لئے ہے ہی نا تو آج صرف آج ہمارے ساتھ سیوکریں میں شیر خان آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بہت جلد سیچویشن سدھرنے والی ہے یہ چلنے والی اس طرح سے نہیں چلے گا کہ ہم آپ کو نظر بند اتنا سے کر کے رکھیں ہم نظر بند نہیں کنا چاہتے آپ کو ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کوئی چیک آٹ تھا بھی نہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد میں دعویٰ نہیں کنا چاہتا لیکن میں جانتا ہوں بہت جلد یہ کیس سوگ ہوگا اور اس لیے ہوگا کیونکہ میں نے دیش کے بہت جانے مانے بہت اپرتشت انویسٹیگیٹر انسپیکٹر جنرل دشملہ کو بلایا ہے ڈلی سے بچل چکے ہیں اور کسی بھی وقت یہاں پہ پہنچنے والے ہیں آپ سہیو کریں اور اگلی جانکاری کی اتیکشا کریں اور تب تک ہم سے سہیو کریں بہت بہت دنیوات آپ کا شیر خان اب شیر خان تو ساری بات اپنی بول دی جس سے رانی ویشالی بہت متاثر ہوئیں نماتا بہت خوش ہوئی لیکن اب جو پہلے سوٹل کی گیس جتنے تھے پاسسو دو ان کی اوپر اگر 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 ان کی زباہ پر اوپر ایک نام تھا تو وہ ایک نام یہی تھا انسپیکٹر جنرل دشملہ یہ کون ہے کیا یہ ترو کا پتہ ہے دیکھتے ہیں